میری تو بہت یادے ہیں اس گاڑی میں میرا تو دل بھی نہیں کتا سیل کرنے کا لیکن جب سے میں نے ان کے یوٹیوب پہ دیکھا ہے اسلام علیکم جی میں اس وقت متین آٹو پہ مجود ہوں اور میرے اکم میں جو آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی فورچونر دو ہزار اٹھارہ سگمہ جس کا فیس اپ لفٹ کیا ہے اور اسے شفٹ کس میں کیا ہے دو ہزار تئیس موڈل لیجنڈر اس وقت لیٹسٹ اس کی لائٹس بمپر اور ٹوٹل گاڑی جب یہ آئی تھی تو اس میں اتنے سکریچز تھے کہ اس گاڑی کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ دو ہزار اٹھارہ موڈل ہے اب اس گاڑی کی فیس سے لے کے پوری باڈی اس طرح تیار کی گئی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے دو ہزار تئیس کا لیجنڈر انہوں نے شورم سے نکلوایا جن کی یہ گاڑی ہے وہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہے جب میں ان کا نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ گاڑی کن کی ہے یہ دانیا شاہ میرے ساتھ ہے یہ گاڑی بیسیکلی انہی کی ہے وہ میرے ساتھ مجود ہے اور ان سے پوچھتے ہیں دانیا کیسے گیا آپ شکر الحمدللہ جب آپ لودرا سے آئیں تو کس گاڑی پہ ہے فورچ اوڈر سیگما پہ فورچ اوڈر سیگما پہ جس پہ بہت سارے سکریچز لگے ہوئے تھے بہت زیادہ سکریچز تھے بہت زیادہ پھر آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا اور آپ کیسے متین آٹھوں پہ پہنچے میں نے ان کا یوٹیوب پہ چینل تھا اس پہ میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی ٹرائے کرتی ہوں اپنی گاڑی کو لے کے جاتی ہوں تو بہت اچھا ایکسپیئنس ہے بہت زیادہ گاڑی رفتی لیکن انہوں نے بہت زیادہ اچھا کام کیا تو مجھے بہت پسند آیا ہے ندیم بھائی جب یہ گاڑی آئی تھی اس وقت اس کی کنڈیشن کیا کی حالت ایسے تھی کہ جیسے دیکھیں نہیں جا رہی تھی پوری گاڑی کے اوپر سکرچ تھے ٹھیک ہے اور ڈرائی ڈینٹ سکرچ اس کی ہم نے سارے تقریباً سکرچز کا کام کیا ہے ڈرائی ڈینٹنگ کا کام کیا ہے اور سب سے زیادہ جو انہوں نے کہا تھا اس کی شے مجھے پسند نہیں ہے اس کو ہم نے پھر یہ لیجنڈر میں اس کو کنولٹ کر دیا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ گاڑی ٹوٹل فیس اپ لفٹ ہوئی ہے جب گاڑی آئی تھی اس وقت اس کی اور کنڈیشن تھی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور جب گاڑی تیار ہو رہی تھی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور جب گاڑی تیار ہو گیا وہ بھی دکھاتے ہیں میری گاڑی کے سکریچز یہاں پہ بہت زیادہ تھے بہت زیادہ اور اس سائیڈ پہ یہ تو فرنٹ سائیڈ یہ والی سائیڈ فل خراب ہو چکی تھی تو اب تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے نیو گاڑی بائک کی یعنی کام آپ کو صحیح لگا ہے مجھے تو بہت ودیہ لگا ہے کام تو آپ کو ودیہ لگا ہے لیکن گاڑی میں جب آپ بیٹھیں گی تو آپ کو پرانی گاڑی تو نہیں گذر ہے میری تو بہت یادیں ہیں اس گاڑی میں میرا تو دل بھی نہیں کہتا سیل کرنے کا لیکن جب سے میں نے ان کے یوٹیوب پہ دیکھا ہے تو مجھے بہت ایڈ دیکھا تھا بلکل تو مجھے بہت پسند آئی یہ گاڑی جب آپ آ رہی تھیں تو اس وقت تو آپ کے ذہن میں ہوگا پتہ نہیں ورکشاپ کا محول کیسا ہے وہاں پہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جب ندیم صاحب سے ملے تو کیسا پایا میرا تو کافی سارا زیادہ مائن میں تھا کہ کس طرح گاڑی بنے گی کیسا ہوگا صحیح ہوگی بھی کافی سارے سوال جواب تھے لیکن جب ان سے بات ہوئی تو میں بہت مطمئن ہوئی جی بلکل آغا صاحب یہ جب یہ پہلے تو ان کا ڈریور آیا ہے اب یہ خود گاڑی لینے آئی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور گاڑی بھی آپ کے سامنے ہیں جو کام کیا ہے وہ بلکل مطمئن ہے گاڑی بلکل صحیح ہے کوئی اس میں سکریچز اب دوبارہ تو نہیں بمپر انہوں نے خراب تو نہیں فٹ کیا سب ٹھیک ہے ندیم صاحب کی وارک شاپ کا ڈپارٹمنٹ دکھائیں آپ کو ندیم صاحب یہ پکڑے مائک اور ریزٹ کروائیں پہلے آپ کو یہ پینٹ بوت ہے ہمارا جو کام کرواتے ہیں پینٹ کا جو آپ کے گاڑی کے بمپر پینٹ کی ہے نا ہم نے وہ یہ ہے اس کے اندر یہ ہم نے کیا ہے اس کا نا جو کام کیا ہے تو اس کے اندر سپری جو پینٹ بوت کا کام ہوتا ہے نا سپیشلی وہ اس کے اندر کرتے ہیں ہم اور یہ آپ کے بمپر جو ہے نا اس ہی کے اندر جو ہے نا ہم نے پینٹ کی ہیں یہ ہمارا ڈیٹیلنگ سینٹر ہے جس میں ہم نے گاڑی کو ڈیٹیل وغیرہ اور پی پی آف پیپر لگا کے نام کرتے ہیں مجھے تو آپ لوگوں کا محل بہت زیادہ اچھا لگا ہے سیریسلی میری اگر دوبارہ بھی گاڑی خراب ہوتی ہے تو میں آپ نے پورا خاندان کو کہوں گی کہ یہ ہی پی آئے دانیا شاہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں کا محال بڑا زبدس لگا یہ اسی لئے ہم نے ایک لیڈا کیپن جو بنایا ہے لیڈیس کے لیے بنایا ہے پورے پاکستان میں جدے بھی چلے جائیں گے ادھر لیڈیس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے لیڈا بیٹھنے کے لیے اور یہ آئی ہیں اور ان کی پوری تسلیو ہی ہے قریب ہم نے ایک گھنٹے سے ہمارے ساتھ ہیں تو اندر بیٹھے رہے ہیں جب آپ اندر کیبن میں بیٹھ کے اپنی گاڑی تیار ہوتے دیکھ رہی تھیں تو اس وقت کیا ذہن میں سکتے ہیں کافی زیادہ سوال تھے کیا بنی ہوگی کیا ہوا ہوگا گاڑی میں تو سکریچ تو نہیں رہ گئے ہوں گے گاڑی ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں صحیح کر رہے گا وہ سوال تھے لیکن آپ نے جب گاڑی تیار ہوتے ہوئے دیکھے تو اچھا لگا ہاں میں امپریس ہوئی بہت زیادہ امپریس ہوئی کے ساتھ بیٹھ بھی سکتی ہیں اور اپنی گاڑی کو تیار ہوتے ہیں جو پارٹ لگائیں ہیں میرے گاڑی کو وہ دکھائیں جو گاڑی میں میرے پارٹس لگیں وہ بھی دکھائیں چلیں جی ندیم صاحب کے جو شاپ ہے وہ اس پہ چلتے ہیں وہاں پہ جو باڈی پارٹس پڑے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں دنیا ہمارے پاس جو ہے یہ پارٹس کا ہم نے کام دے جو شروع کیا ہے اس میں سے دوسری گاڑیوں کا سامان پڑا ہوئے ہیں جو آپ کی گاڑی کو لگا ہے وہ ہم نے وہ آرڈر پر مغانہ ہوتا ہے اور وہ ہم کسٹمر کو لکھائے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پارٹس کا شبہ ہے ٹھیک ہے بکائے آپ نے ساری وزرڈ پوری ورشکاپ کا وزرڈ کی ہے اور یہ بھی ایک ہمارا حصہ تھا جو آپ کو دکھا رہے ہیں اچھا میرے ایک آپ سے سوال ہے آپ نے کم ٹائم میں کیسے گاڑے بنا کے دیتے ہیں یہ جو سامان پارٹس کا ہم نے کام شروع کیا ہے ہر چیز ہمارے پاس ویلیبل ہے ہم نے مغوا کے بھی رکھی ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے وہ ارجنٹ مغوا لیتے ہیں تو اسی لئے آپ کو یہ دو تین دن میں گاڑی آپ کو میں نے کر کے دے دیتی ہے تو اسی وجہ سے کہ یہ جو ہے کام پارٹس کا رکھنا اسی کا کیا ہے کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے کہ کوئی کسٹمر روائے وہ پریشان نہ ہو زیادہ ٹائم نہ لگے بہت کم ٹائم لگے اور میں بہت امپریس ہوئی ہوں اس چیز سے جیسا کہ ابھی دانیا شاہ نے کہا کہ بڑے کم وقت میں میری گاڑی آپ نے تیار کر کے دی وہ خواتین جو خود گاڑی چلاتی ہیں تو شورک جب گاڑی روڈ پہ چلتی ہے تو اس کو سکرچ سکرچ بھی لگتے ہیں ایکسیڈنٹ بھی اللہ نہ کرے ہوتا ہے کچھ نہ کہیں نہ کہیں سے گاڑی ہٹ ہو جاتی ہے تو اکسے پریشان ہوتے ہیں بندے کے ذہن میں فرس یہی کوسٹن ہوتا ہے کہ کونسی ورکشاپ میں جاؤں جہاں سے میرا کم وقت میں میری گاڑی تیار ہو جاؤں تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ فوری گاڑی اپنی تیار کروانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہے ٹائم کا کم شورٹیج کی وجہ سے متین آٹو پہ ضرور آئیں اور اپنی گاڑی اپنی آنکھوں کے سامنے تیار ہوتے دیکھیں اور تسلی سے اپنی گاڑی لے کے جائیں اس کے ساتھ اپنے میز بان آگا کو ندیم کو اور دانیہ شاہ کو اجازت دیں خدا حافظ